بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج بات ہوگی ویٹممنٹ سی اور ہیٹس ٹیس کے عوالتے دوستو جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو خاص طور جو ہولیسٹین فریزین جو گائیں ہیں وہ ہمپنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہیٹس ٹیس کا ایشو آ جاتا ہے تو ہیٹس ٹیس کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتے ہیں ویٹممنٹ سی تو ہم گرمیوں کے اندر دھڑا دھڑ ویٹممنٹ سی کا استعمال کرواتے ہیں رومی نیٹس کے اندر ہیٹس ٹیس کی کنڈیشن کے اندر تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے یا اس پہ کبھی غور کیا ہے کہ ویٹممنٹ سی کی کیا ہمیں ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں خاص طور پر ہیٹس ٹیس اور کسی بھی جو سٹیس والی کنڈیشن ہے اس کے اندر تو دوستو آج بات ہوگی ہیٹس ٹیس کے حوالے سے اور ویٹممنٹ سی کے یوز کے حوالے سے دوستو نارملی تو یہ خیال کے جاتا ہے کہ ویٹممنٹ سی جو ہے وہ لیور کے اندر جو ہے وہ بنتا ہے اور جانور جو ہے خود اپنا ویٹممنٹ سی اپنی باڈی کے اندر پروڈیوس کرتا ہے اور اس کو جو ہے ویٹممنٹ سی کی بیرونی سور سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہیٹس ٹیس اور کسی بھی ایسی کنڈیشن جس کے اندر جانور کی ایمیونٹی لو ہو سٹیس کے اندر کسی بھی قسم کی سٹیس ہو تو اس کے اندر ویٹممنٹ سی کا بہت بڑا رول ہے اور خاص طور پر آج کل گرمیوں کے دن چال رہے ہیں ہیٹس ٹیس کا جو ہے وہ پروڈم چال رہا ہے تو اس کنڈیشن کے اندر ہمیں ڈائیٹری ویٹممنٹ سی کی بہت ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ڈائیٹری ویٹممنٹ سی کے علاوہ ہم جو جانور اپنا اندرونی ویٹممنٹ سی پیدا کر رہا ہے اس کی کمی کو اندرونی ویٹممنٹ سی سے پورا نہیں کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح ویٹممنٹ سی جو ہے ہیٹس ٹیس کے اندر بہت ضروری ہے اور یہ ہیٹس ٹیس کے اندر کیا اقام کرتا ہے آج بات کرتے ہیں اس چیز پہ دوستو چھے پوائنٹ میں بات کروں گا کہ چھے پوائنٹ میں میں انشاءاللہ اس بات کو کمپلیٹ کروں گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ملنے والا ہے تو آپ بھی انشاءاللہ اس سے کافی سارا نالج گین کر پائیں گے کرتے ہیں کہ ویٹممنٹ سی جو ہے وہ ہیٹس کے اندر کرتا گیا ہے دوستو جب بھی ہیٹس آتا ہے رومینٹس کے اندر کیٹل کے اندر تو اس کے اندر جو ہے فری ریڈکلز جو ہے باڈی کے اندر پروڈیوز ہونا ہونا شروع جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی سٹس کنڈیشن ہو چاہے وہ انفیکشن کی صورت میں ہو یا کسی بھی انوائرمنٹ جو ہے سٹیمول آئی ہو یا کوئی بھی سٹیمول آئی ہو تو اس کنڈیشن میں باڈی جو ہے وہ فری ریڈکلز جنریٹ کرتی ہے اور یہ فری ریڈکلز جو ہوتا ہے وہ انتہائی خطناک ہوتا ہے یہ جو ہے ٹیشو کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان فری ریڈکلز کو جو ہے وہ ختم کرنا بہت زوری ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ویٹمین سی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویٹمین سی جو ہے وہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے تو ویٹمین سی جو ہے ہیٹس ٹی کنڈیشن کے اندر جو فری ڈیریکلز باڈی کے انڈر پڑیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ختم کرتا ہے نمبر ون پوائنٹ ہو گیا نمبر ٹو پوائنٹ امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہیٹ ٹیس آتی ہے تو جانور کا امیونٹی سٹیٹس جو ہے وہ اندھائی لو ہو جاتا ہے اور جب بھی امیونٹی سٹیٹس لو ہوتا ہے تو اس تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ جانور کو کوئی بھی انفیکشن یا کوئی بھی ڈیزیز جو ہے وہ دھر لے یا جانور جو ہے وہ کمدوری میں مبتلا ہو جائے یا کسی بھی کنڈیشن میں مبتلا ہو سکتا ہے تو امیون سسٹم کو جو ہے اپ گریڈ کرنے کے لیے ویٹم انسی کا بہت رول ہے تو اس کنڈیشن کے اندر ہیٹ سٹیٹس کے اندر جو ہے جانور کی امیونٹی بہت لو جاتی ہے تو اس کے لیے ویٹم انسی جو ہے وہ بہت اہم کردہ ادا کرتا ہے یہ دو پوائنٹ دوستو ہو گئے تیسرا پوائنٹ چلتے ہیں کہ دوستو جب بھی ہیٹ سٹیس آتی ہے تو جانور کا جو ہے وہ کھانا پینا جو ہے وہ انتہائی کم ہو جاتا ہے جانور کو بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے اور جو بھی نیوٹریشن جو وہ کھا رہا ہوتا ہے وہ نیوٹریٹس جو ہے وہ باڈی کے اندر افضاب نہیں ہو پاتے جب بھی نیوٹریٹس افضاب نہیں ہو پاتے تو ہنڈر پرسنٹ بات ہے کہ وہ باڈی کو جو ہے نہیں لگیں گے اور باڈی جو ہے وہ دن با دن ویک ہو جائے گی اور یہ جو ہے وہ جانور کو موت کی طرف دکیل سکتی ہے تو ویٹم انسی کا جو ہے ڈائیجیکشن اور نیوٹریٹس افضابشن کے اندر بہت بڑا بڑا رول ہے تو ہیٹ سٹیس کے اندر ویٹم انسی جو ہے وہ نیوٹریٹس افضابشن اور ڈائیجیکشن کو بہتر کر کے جو ہے جانور کو ہیٹ سٹیس کی کنڈیشن سے بچا سکتا ہے یہ دوستو تین پوائنٹ ہو گئے چوتھا پوائنٹ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ویٹم انسی کے اندر باڈی کنٹرمیٹر بہت آئی ہوتا ہے سنمو ریگولیٹری سسٹم جو ہے وہ ڈشٹرب ہو جاتا ہے تو اس سنمو ریگولیٹری سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو منٹین کرنے کے لیے کسی خاص چیز کی ضد ہوتی ہے تو ویٹم انسی کا جو ہے وہ کافی حد تک رول ہے تھرمو ریگولیشن کو نارمل حالت میں رکھنے کے لیے اس کو منٹین کرنے کے لیے تو ہیٹ سٹیس کے اندر ہم ویٹم انسی دیتے ہیں تاکہ جانور کا تھرمو ریگولیٹری سسٹم جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ کنٹرول میں رہے یہ دوستو چار پوائنٹ ہو گئے پانچوں پوائنٹ چلتے ہیں کہ دوستو جب بھی ہیٹ سٹیس آتی ہے تو جانور ہنڈر پرسنٹ بات ہے اس کی امیونٹی لو ہوتی ہے وہ سٹیس میں آ جاتا ہے اور سٹیس کے رسپونس کے اندر باڈی کے اندر کورٹی سول جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے تو اگر کورٹی سول جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے تو وہ بھی باڈی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے تو ویٹم انسی کا جو ہے وہ کورٹی سول کی منٹیننس کے اندر بھی اس کا کافی سارا رول ہے تو دوستو یہ پانچ پوینٹ ہو گئے چھٹا پوینٹ دوستو ہائیڈریشن لیول کو بحال کرنے کے لیے دوستو آپ کو بتا ہے ہیٹ سٹیس کی اندر جو ہے جو جانور کا ہے جو فلویڈ بیلنس ہے یا جو الیکٹر لائٹ بیلنس ہے وہ کافی حد تک دسٹرب ہو جاتا ہے تو جب فلویڈ یا جو الیکٹر لائٹ بیلنس دسٹرب ہو تو یہ شوق کی طرف جانور جو ہے وہ موو کر سکتا ہے اور شوق سے آپ کو آگے پتا ہے کہ جو ہے وہ وہ آگے آ جاتی ہے تو اس شوق کو بچانے کے لیے اور لیکٹر لائٹ بیلنس کو جو ہے اپنی ایک بقیدہ لیمٹ کے اندر رکھنے کے لیے ویٹا منسی کا جو ہے وہ بہت بڑا رول ہے جس سے باڈی کا جو ہے ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ بہار رہتا ہے تو دوستو یہ چھے پوائنٹ سے جن پہ امید ہے آپ دوستو کو اس میں کافی ساری سمجھ آگے ہوگی کہ ویٹا منسی جو ہے وہ کیوں ضروری ہے ہیش ٹیس کے اندر یہاں پر دوستو ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارا فیلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ویٹا منسی جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے لیکوڈ فارم میں یوز کر رہے ہوتا ہے اور لیکوڈ فارم میں اگر دوستو آپ بہتر جانتے ہیں کہ لیکوڈ فارم کے اندر جو ہے ویٹا منسی جو وہ زیادہ سٹیبل نہیں رہ سکتا ہمیشہ جو سٹیبل فارم ہے ویٹا منسی کی وہ پرڈا فارم کے اندر ہے اور لیکوڈ میں بھی محفوظ ہے کہ اگر آپ اس کی پی ایچ جو ہے وہ لو رکھیں اس کی اسٹک پی ایچ رکھیں تو ویٹا منسی کو جو ہے کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ سٹیبل کیا جا سکتا ہے اگر کسی اچھی کمپنی ہے کوئی ویل نون کمپنی یا روس کا جو ہے ویٹا منسی سٹیبل فارم آہ لیکوڈ فارم کے اندر ہے تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے کافی سارا ورک کی ہوگا اور جو عام کمپنیاں ہیں جو جن جو ریسٹریشن بھی جنہی نہیں ہوئی انہوں نے بھی لیکوڈ فارم کے اندر جو ہے وہ اپنا ویٹا منسی جو ہے وہ لانچ کی ہوئے ہیں تو خاص طور پر ان پر آپ نے جو ہے ویٹا منسی کے معاملے کے معاملے میں خاص قیال رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ ویٹا منسی جو ہے وہ پورڈر کی فارم میں سٹیبل ہوتا ہے اور آپ جو ہے وہ پورڈر کی فارم میں جو ہے ویٹا منسی اپنے جانور کو جو ہے وہ پلائیں تو دوستو انشاء اللہ آہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو کی کافی حد تک سمجھ لگی ہوگی تو دوستو مزید اگر آپ اس کے بارے میں جانا چاہتا ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو دوستو انڈ میں ہمیشہ کی طرح آپ سے پھر وہ ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو شیئر بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں تو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن کے ساتھ اللہ حافظ